سوشیالوجی کا 2021 کا ہمراولپنڈی پورٹ کا سیکنڈیئر کا پیپر جو ہے اس کو دیکھیں گے اس میں کون سے سوالات آئے تھے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہم تیار کریں گے سوشیالوجی جس کورڈو میں امرانیات کہتے ہیں اس کا پہلا سوال ہے یہ ایم سی کیو سوال ہے یہ بیس نمبر کا ہے اور اس میں صرف جو ہے ایکزیپ جوابی لکھی گئے ہیں آپ انہیں جوابات کو تیار کر لیجئے سوال ہے پہلا ہے آریا برسگیر میں کب داخل ہوئے جواب پندرہ سو گاف میں پاکستان کی زیادہ تر لوگ وابستہ ہیں جواب زراد سے تیسے رگوید کتاب تھی جواب آریاؤں کی چوتہ سسیپنو کس صوبے کی لوگ داستان ہے جواب سندھ برسگیر میں برطانوی راج کی اپتدا ہوئی جواب چوتہ سو اٹھانوے میں وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز تھا جواب ہڑپا ساتھ پاکستان کی اس کافتی پر سے منظر واپستہ ہے جواب دراؤڑوں سے آٹھ پلوچستان کا مقبور رخص ہے جواب جھومر نو ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے جواب پلوچستان دس ہے پاکستان میں ایٹمی دماغے کیے جواب اٹھائیس مئیس انیس سو اٹھانوے گیارہ ہے افسارش آبادی کا انحصار ہے اس میں سے آپ جو ہے جواب اپنی بک میں سے دیکھ لیجئے گا باروہ ہے گربت پیدا کرتی ہے جواب جرائم تیرواہ ہے گربت کی وجہ بنتی ہے جواب ناخواندگی چودہ ہے کون سا شہر مدینہ تل اولیہ کہلاتا ہے جواب ملتان پندرہ ہے ڈیری فارمنگ ڈیش پی شہر بنیادی قانون سازی بنیادی ذمہ داری ہے سیاسی ادارہ کی سترہ ہے سنتی اور بلدیاتی معاشرہ کی پیدوار خاندان ہے اس کا جواب آئے گا سادہ خاندان ہے اٹھار وہ ہیں درزیر میں سے جنگجو کون تھی جواب آریا انیس ہے زاد پاند کی نظام کی بنیاد رکھی جواب آریا بیس ہے ہی رانجہ کا تعلق تھا جواب پنجاب اب ہم مختصر سوالات جوابات دیکھیں گے ان میں سے کوئی سے آٹھ ازدار کے مختصر جوابات لکھنے ہیں ایک جواب جو ہے وہ دو نمبر کا ہے پہلا ہے آریا تحزیب میں بیوکہ کیا مقام تھا دوسرا ہے پاکستانی ثقافت پر آریا تحزیب کی دو اثرات لکھئے تھی سہزاد پات کی بنیاد کس نے رکھی چوتا ہے شودروں کے کام کیا تھے پانچ میں قوم اور معاشر میں فرق بیان کریں چٹہ برسگی کے دو مشہور شہرہ کے نام لکھئے ساتھوہیں ثقافتی ورسہ سے کیا مراد ہے آٹھوہیں دراؤڑ برسگیر کے کن خطوں میں عباد تھے نوہیں رپا کے لوگوں کا نظام زندگی کیسا تھا دسوہیں دراؤڑی معاشر کی تفریحات کیا تھی گیروا ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے باروہیں اقلیتوں کے بارے میں نظریہ پاکستان کیا ہے اب ہم سوال نمبر تین دیکھیں گے یہ بھی مختصر سوالات جوابات پر منحصر ہے اور ایک جو سوال ہے اس کے دو نمبر ہیں اور ہم نے آٹھ سوال کرنے ہیں پہلا ہے زیلی ثقافت سے کیا مراد ہے دوسرا پنجاب کے چار اولیہ قرام کے نام تحریر کیا رہے ہیں تیسرہ سندھی ثقافت کی دو خصوصیات تحریر کیجئے چوتہ پلوچستان کے دو لوگ دستانوں کے نام لکھئے پانچ میں جرگہ کے دو وظائف تحریر کیجئے چھتہ لفظ بلوچ کے کیا مینی ہیں ساتھوں ہیں لہور کی تاریخی اہمیت کیا ہے آٹھوں ہیں سوبہ پنجاب کے پانچ دریاؤں کے نام تحریر کیجئے نوہ ہیں فرقواریت کے حاتمہ کے لیے دو تجاویز تحریر کیجئے دس میں بلوچم شادی کا کیا رواج ہے گیاروہ ہیں پنجاب کے ثقافتی لباس کا اندازہ کیا ہے باربین سوبہ سن کی ثقافت کی مذہبی زنگی کے دو خاص کرم بان کیجئے سوال نمبر چار ہے کل سے نوہ زا کے مختصر جوابات تحریر کریں اور یہ بھی جو ہے ایک سوال دو نمبر کا ہے اس میں سے ہم نوہ کریں گے تو ہمارے اٹھارہ نمبر بنیں گے پہلا ہے رہائش کے لحاظ سے خاندان کی دو اقسام لکھیں دوسرے جمہوری خاندان کی تحریر کریں تیسرے مادرسری خاندان کی تحریر کریں چوتہ ہے معاشی اداروں کی کیا اہمیت ہے پانچوہ ہے دی معاشرہ میں پٹواری کا ادار بیان کریں چھتہ ہے سیاسی اداروں کو بیان کریں ساتوہ ہے ایک اچھے قائد کے دو اصاف لکھئے آٹھوہ ہے سیاسی کے عادت سے کیا مراد ہے نوہ ہے معاشرتی مسئلہ سے کیا مراد ہے دسوہ ہے مسالی معاشرہ کی تعریف کریں گیرمہ گربت اور خونہ خاندگی میں تلق لکھئے باربہ پاکستان میں موجود اہم سیاسی اداروں کے نام لکھیں تیرے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی دو وجوہات لکھئے اب ہم جو ہے لونگ کوسٹن آنسر دیکھیں گے اس میں ایک سوال جو ہے وہ دس نمبر کا ہے اور ہم نے تین سوالات کرنے ہیں تیس نمبر کبانے کا پانچوہ سوال ہے اس کے اندر اور جو ہے ہمارا لونگ کوسٹن پہلا ہے دراؤڑوں کی ثقافت کی خصوصیات بیان کریں چٹہ بلوچستان کی زیری ثقافت کی خصوصیات بیان کریں ساتھویں سندھ کی ثقافت تفصیلاً بیان کریں آٹھویں پنجابی دعی معاشرے میں خاندان کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجئے نوہ غربت میں کمی لانی کے لیے کون سے عملی اقدمات ہو سکتے ہیں یہ ہم نے سارا پیپر دیکھا ہے اور یہ پنڈی وارڈ کا سیکنڈ یئر کے عمرانیات کا بچہ تھا آپ نے جس میں سے جو شورٹ کوسٹن آنسرز ہیں وہ بھی تیار کر لیں لانگ کوسٹن آنسرز بھی اور جو آپ کے ایم سی کیوز کے جوابات ہیں وہ بھی یہاں سے تیار کر لیں یہ پیپر کے ریفرنس سے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اور آپ کے یہ پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان کو تیار کر لیں